امریکی ریاست ورجینیا کے علاقے لینگلی میں سینٹرل انٹیلیانس اجنسی یعنی سی آئی اے کے مرکزی داخلی گیٹ کے سامنے ٹریفک سگنل پر ریڈ لائٹ زگمگاتی ہے اور گاڑیاں رک جاتی ہیں ان گاڑیوں میں سوار بشتر لوگ اکیلے ہیں ماسوائے ایک جوڑے کے جن کے حال ہی مشادی ہوئی ہے اسی دوران ایک مسلح شخص گاڑیوں کو پیچھے سے برامد ہوتا ہے اور فائرنگ شروع کر دیتا ہے چند ہی لمحوں میں سی آئی اے کے دو اہلکار ہلاک اور تین زخمی ہو جاتے ہیں گاڑیوں میں مجود تین خواتین کو خراش تک نہیں آتی حملے کے بعد یہ شخص اپنی گاڑی میں سوار ہو کر فرار ہو جاتا ہے یہ واقعہ پچیس جنوری انیس سو ترانوے کی صبح پیش آیا تھا امریکہ پر نائن الیون کے حملے سے آٹھ سال قبل یعنی سن انیس سو ترانوے میں امریکی کی انتظامیہ پر یہ اس وقت کا سب سے بڑا حملہ کہا جاتا ہے مقامی پلیس ایف بی آئی اے اور سی آئی اے تحقیقات میں شامل ہو جاتے ہیں اور ابتدائی تحقیقات کی بنیاد یہ تھی کہ یہ حملہ کسی ذاتی فیل یا دہشتگردی کی منظم کاروائی ہے تحقیقاتی ادارے کو جائے وقوع سے دس گولیوں کے خول اور بغیر چلی گولی ملتی ہے جسے یہ نتیجہ آخذ کیا گیا کہ حملہ آور کی بندوق جام ہو چکی تھی اس لیے وہ ایک گولی نہ چل سکی حملے میں محفوظ رہنے والی خواتین کی مدد سے حملہ آور کا خاکہ تیار کیا گیا اور اخبرات میں اس کی تحشیر کی گئی عام شہریوں سے ملومات کے حصول کے لیے ایک فون لائن وقف کر دی گئی جائے وقوع سے ملنے والی گولیاں کے خول سے یہ ملومات کے اس حملے میں ایک اے فورٹی سیون یعنی کلاشن کوف استعمال کی گئی تھی اس کے ساتھ فنگر پرنٹ کا پتہ لگایا گیا لیکن ملزم کا کوئی ریکارڈ سرکاری سطح پر دستیاب نہیں تھا ای بی آئی کے جانب سے ایجنٹ بریڈلی گیرٹ تحقیقات کے لیے تحنات کیے گئے گزشتہ سال ایپل پورٹ کاسٹ کو دیئے گئے ایک انٹریو میں ایجنٹ بریڈلی گیرٹ نے اس حملے کی تحقیقات کی کچھ تفصیلات بیان کی ہیں گیرٹ کے مطابق ورجینہ اور آس پاس کے ریاستوں میں ایک سال کے اندر کتنی کلاشن کوف فروخت ہوئیں ایک زدائی طور پر اس کا ریکارڈ طلب کیا گیا ای بی آئی کا ملوم ہوا کہ اس عرصے میں ایک ہزار کے قریب کلاشن کوف فروخت ہوئی تھی جن میں سے ایک کلاشن کوف حملے سے تین روز قبل خریدی گئی تھی خریدار کا نام ایمل کانسی تھا اہبیئے کے حلکار درج پتے پر پہنچے اور ایمل کے روم میٹ سے ملاقات کی جو پاکستانی تھا اس شخص نے بتایا کہ ایمل کسی دوسرے شخص کی وساطت سے ان کا روم میٹ بنا تھا ایجنڈ بریڈلی گیرٹ کے مطابق کمری کی تلاشی قدران چمڑے کے ایک بریف کیسے پستال اور کلاشن کوف کی گولیوں سے بھرا ہوا ایک میگزین برامد ہوا مزید تلاشی کے دوران صوفے کے نیچے سے ایک پلاسٹک بیگ میں لپٹی ہوئی کلاشن کوف بھی مل گئی ایمل کے روم میٹ نے اسلے سے لا تلکی کا اظہار کیا اور پارکی میں مجود گاڑی کی نشاندہی کی جس سے ایف بی آئی کو یہ تصدیق کرنے میں مدد ملی کہ حملہ آور ایمل کانسی ہی ہے جو حملے کے فرنباد پاکیسان فرار ہو چکے تھے ایمل کانسی کا پورا نام ایمل خان کانسی تھا بی بی سی کو دیئے گئے ایک انٹریوی میں انہوں نے بتایا بتایا تھا کہ سکول اور شناتی کارڈ میں ان کا نام میر ایمل کانسی دری تھا لیکن اپنے نام کے برقس وہ بلوچ نہیں بلکہ پھٹان تھے ایمل کانسی نے ابتدائی تعلیم گرامر سکول کوئٹا سے حاصل کی تھی جبکہ گورمنٹ ڈگری کالج کوئٹا سے گریجویشن کے بعد بلوچستان یونیورسٹی سے انگلیش لٹریچر میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی ایمل کانسی کا تلک پشتون کومپرس سیاسی گرانے سے تھا ان کے والد پشتون کومپرس رہنما غفار خان اور عبدالصمت خان کے ساتھ رہے تھے ان کے قریبی دوست نے بتایا کہ ایمل کانسی کا زمانہ طالب علمی سے پشتون کومپرس سیاست کی جانب مائل تھے یونیورسٹی میں داخلے کے کچھ عرصے بعد تک وہ عوامی نیشنل پارٹی کے طلبہ تنظیم پشتون سٹوڈنٹ فڈریشن سے وابستہ رہے اور بعد میں پشتون خواہ ملی پارٹی عوامی پارٹی پشتون سٹوڈنٹ آرگنائزیشن میں شامل ہو گیا ایمل کانسی کے اس دوست کا تلک اسلامی طلبہ تنظیم سے تھا وہ بتاتے تھے کہ انہوں نے اپنی تنظیم کی خاطر دیگر تنظیموں سے تلک رکھنے والے دوستوں سے کبھی بھی ناتا نہیں توڑا یونیورسٹی جانے کے لیے ہر روز ایمل کانسی کے گاڑی میں اگلی انشیس پر بیٹھا کرتا ایک دن میری حیرت کے انتہا نہ رہی جب اس نے مجھے پچھلی انشیس پر بیٹھنے کے لیے کہا میری پوچھنے پر اس نے بتایا کہ پشتون سٹوڈنٹ فڈریشن کے مرکزی صدر نے انہیں میرے ساتھ چلنے پھرنے سے گریز برسنے کو کہا ہے تاکہ ایمل پر میری تنظیم کی سوچ اثر انداز نہ ہو تاہم ایمل نے واضح کیا کہ میں تم سے دوستی نہیں چھوڑ سکتا لیکن میں پی ایس ایف کے صدر کو بھی انعراض نہیں کر سکتا اس لئے گزارش ہے کہ آپ کچھ وقت پیچھے بیٹھ جائے ایمل کانسی کے دوست کے مطابق چونکہ وہ خوشحال کرانے سے تلق رکھتے تھے اس لئے ان کا دل اور دستر خان وسیع تھا وہ اکثر اپنے کلاس فیلوز کو نہ صرف لیاقت بزار میں واقع اپنے ہوتل بلکہ کوئٹا کے دوسرے بڑے ہوتلوں میں لے جا کر اچھا کھانا کھلاتے تھے ہوتلوں یا یونیورسٹی کے گھنین بل کی ادائیگی میں کوئی بھی ایمل سے بازی نہیں لے جا سکا ایمل کانسی کالی اور یونیورسٹی کے دنوں میں جمہوریت کی بھالی اور ریاستی پولیسیوں کے خلاف اتجاج میں شریک رہے بی بی سی کو دیئے گئے انٹریویں انہوں نے بتایا کہ ایک بار جلوس پر شیلنگ بھی ہوئی تھی ایمل کے دوست کا کہنا ہے کہ دنیا بر میں بلخصوص افغانستان میں کشتخون کا ذمہ دار امریکی پولیسیوں کو ٹھہراتے انہوں نے افغانستان میں افغانوں کی بڑی پیمانے پر حلاکتوں پر بہت ملال تھا ایمل کے دوست کے مطابق ایک مرتبہ بلوچستان یونیورسٹی کے ایک امریکی پرفیسر کے عزاز میں پروگرام مرتب کیا گیا امریکی پالیسیوں کے سخت مخالف ہونے کی وجہ سے ایمل کانسی نے سخت اتجاج کیا جس کے باعث یہ پروگرام منعقد نہیں ہو سکا اور امریکی پرفیسر کو خطاب کیے بغیر واپس جانا پڑا ایمل کانسی کا الفاظ وہ سن انیس سوکان میں امریکہ آئے تھے یہاں ان کا ایک دوست امریکہ کا مسکر رہشی تھا وہ ورجینہ میں رہ رہا تھا ان کے یہاں آنے کا مقصد ملک دیکھنا تھا اور وہ اپنے ساتھ کچھ پیسے بھی ساتھ لائے تھے اور وہ سوچا تھا کہ کچھ بزنس کر لیں گے ایمل نے امریکہ میں سیاسی پناہ کی درخواست بھی دے رکھی تھی کیونکہ ان کو یہ پناہ ملی نہیں تھی ایمل نے بی بی سوی کو بتایا تھا کہ امریکہ میں اکثر ویزے کی مدد ختم ہو جاتی ہے تو ورک پرمٹ کے لئے پناہ گزین کے سیسے درخواست دی جا سکتی ہے انہوں نے پناہ گزین کے سٹیٹس کو صرف اس مقصد کے لئے اپنایا تھا کہ ان کے درپردہ ان کا کوئی اور مقصد نہیں تھا امریکہ میں قیام کے دوران انہوں نے کوریر کمپنی سمیت مختلف نویت کی ملازمت کی ان کے ساتھ کام کرنے والے ملازمین کا کہنا ہے کہ وہ سخت محنت والا کام سند کرتے تھے ایمل کے روم میٹ کا کہنا ہے کہ وہ زیادہ خموش رہتے لیکن جب ایراک اور فلسطین وغیرہ مسلمانوں پر حملے دیکھنے دیکھتے تو چلاتے تھے سی آئی اے کے ہیٹو کارٹر پر حملے کے اگلے روز ایمل پاکستان کے لئے روانہ ہو گیا اس واقعے کی تحقیقات کرنے والے ایف آئی اے ایجنٹ بریڈلی کیرٹ پاکستان آئے انہوں نے ایمل کے خاندان سے بھی ملاقات کی انہوں نے انہیں بتایا کہ جنوری میں ایمل سے ملاقات ہوئی تھی اور وہ انہیں واقعے کے بارے میں سی این این سے ملوم ہوا بعد ذہن ہونے والی تحقیقات اور عدالتی ریکارڈ کے مطابق ایمل پاکستان سے افغانستان چلے گئے جہاں کچھ علاقوں میں ان دونوں تالبان کی حکومت تھی تحقیقات کے دوران انہوں نے اطراف کیا تھا کہ انہوں نے تالبان نے پناہ دی تھی اور وہ زیادہ تر کندار میں ہی رہے بی بی سو کو دیئے گئے انٹریوئی ایمل کانسی کا کہنا تھا کندار اور صوبہ زابل کے دارالحکومت کلات کے علاقوں میں رہتے تھے جبکہ کچھ عرصہ انہوں نے غزنی کے علاقے میں بھی گزارا اور زیادہ تر جنوبی افغانستان میں ہی رہے جہاں زیادہ تر پختون عبادی ہے جب تالبان نے یہاں قبضہ کیا تو وہ قابل چلے گئے وہاں کچھ تالبان بھی دوست بان گیا اور ان کے ساتھ کچھ پولیس سٹیشنوں بھی بھی رہے بقول ان کے ان کا تعلق پشتونوں سے رہا وہ عربوں کے ساتھ رابطے میں نہیں تھے ان کی صرف ایک بار عسامہ بن لادن سے ملاقات ہوئی تھی جس کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ کندار میں کئی لوگ ایک شخص سے مل رہے تھے وہ بھی ان سے جا کر ملے تو پتا چلا کہ وہ عسامہ بن لادن ہے امریکی حکومت نے ایمل کانسی گرفتاری پر بیس لاکھ ڈالر کا انام مقرر کر دیا اجنٹ بریڈلی گیررٹ نے اپنے انٹریویو بتایا کہ کوئٹا میں ایک مقامی کلرک نے کراچی میں امریکی سفارت خانے کے ساتھ رابطہ کیا اور بتایا کہ انہیں ملومہ کہ امریکہ کو ایمل کی تلاش ہے ہمیں ملومہ وہ کہا ہے ہم اس کو ایک مقصود مقام پر لاسکتے ہیں مگر اس کے لئے رقم درکار ہوگی گیررٹ کے مطابق جلدی وہ فغان قبائلی سربراہوں سے رابطے میں آگئے تصدیق کے لئے ایمل کی تازہ تصویر فرام کی گئی اور اس کے بعد شیشی کا ایک گلاس امریکی کام کو دیا گیا ان کا خیال تھا کہ اس پر ایمل کے فنگر پرنٹ ہیں اس گلاس کو امریکہ پیجا گیا جہاں فرانزک ٹیسٹ میں تصدیق ہوئی اور انگلیوں کے ان انشانات ایمل کے ہیں سی آئی اے سٹیشن چیف ریجنل سکورٹی فیسر سٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور ایف بی آئی نے پاکستان حکومت کے ساتھ بات چھت شروع کر دی ان دنوں پاکستان میں نواز شریف کی حکومت تھی ساتھی ساتھ آئی ایس آئی سے بھی ایف بی آئی نے رابطہ کیا ایف بی آئی ایجنڈ گیرٹ کے مطابق آئی ایس آئی کو مکمل ملومات فرام نہیں کی گئی ان کے پاس ہیلیکپٹر اور تیارے تھے اور وہ پاکستان میں کہیں بھی جانے کی صلاحیت رکھتے تھے آئی ایس آئی کو بیک اپ سپورٹ کے لیے کہا گیا مخبروں سے مل کر یہ تیہ کیا گیا کہ وہ ایمل کو ایک مقصود جگہ پر لائیں گے یہ جگہ ڈیرہ غازی خان کا ایک ہوتل تھا ایمل کانسی کے سی آئی اے ہیڈکوارٹرز پر حملے اور انہیں سزا سنای جانے کے وقت پاکستان میں نواز شریف کی حکومت تھی اور ان کے خلاف اس والے سے ہائی کورٹ میں ایک درخواست اوڈیرہ غازی خان چلتے ہیں وہاں پر ان کی بزنس ڈیل ہے وہ کوئی سمان وغیرہ خریزنا چاہتے ہیں جبکہ رقم کی ادائیگی افغانستان میں ہوگی مجھے کہا کہ آپ پڑھے لکھے ہیں اردو بھی جانتے ہیں مجھے ان پر بروستہ سازہ سو میں ان کے ساتھ چل پڑا وہاں جا کر آدھی رات کو چھپا پڑا اور مجھے گرفتار کر لیا گیا یہ پندرہ جون انیس سو ستانوے کی رات تھی اجینٹ بریڈلی گیررڈ کے مطابق انہوں نے ایک مقامی جسوس سوٹل میں بیج دیا جو وہاں کی خبر دے رہا تھا ان سمیت احبیائی کے چار اہل کورونوں کمیز شلوار پہنی اور روانہ ہو گیا جسوسوں نے بتایا کہ وہ تیسری منزل کے کمرہ نمبر تین سو سترہ میں ہیں انہوں نے بتایا کہ مرکزی درازہ کھولا رہتا ہے اور گارڈ نہیں اجینٹ بریڈلی گیررڈ نے حیرت کا اظہار کرتے ہو بتایا کہ ان کا خیال تھا کہ صبح چار پانچ بجے کم لوگ ہوں گے لیکن یہ اندازہ غلط ثابت ہوا کیونکہ یہ گرہ ملاقہ تھا اور لوگ صبح سفیرے ہی کام شروع کر دیتے تھے اس لئے سڑکوں پر کئی سو لوگ مجود تھے کمیز شلوار میں ملبوس امریکی ان کی نظر میں آ گئے وہ اٹل کے داخلی دروازے پر پہنچے تو وہ اندر سے بند تھا انہوں نے دروازے پر دستک دی تو ایک گارڈ آیا انہوں نے اس پر قابو پا لیا اور اوپر کی منزل کی طرف روانہ ہوئے مطلوبہ دروازہ بجایا بتایا کہ نماز کا وقت ہو گیا ایک دو بعد دستک کے بعد دروازہ کھلا تو اجنٹس اندر داخل ہوئے اور وہاں مجود مشتبہ شخص کو چھت کر دیا اس شخص نے مضامت کیا اور کچھ خراشیاں ہیں اس کے دونوں آدھ ہتکڑیوں سے باندھی گیا موں میں کپڑا ٹھونزیا گیا اجنٹ بریڈلی گیرٹ کے مطابق وہ شکل و صورت میں یہ مشتبہ شخص ایمل جیسا ہی لگتا تھا جس کے بعد انک پین کی سیاہی اس کے انگوٹھے پر لگائی اور پیپر پر لگایا مینگنیفائی گلاس سے بھی مشاہدہ کیا جس کے بعد تصدیق ہوئی کہ یہ ایمل کانسی ہی ہے اجنٹ بریڈلی گیرٹ کے مطابق جب ہوتل سے نکلنے لگے تو انہوں نے ایمل کے ہاتھ باندھی اور سر پر کپڑا ڈال دیا اس کو ایک گاڑی میں سوار کر دیا جو نصف گینڈے چلتی رہی جس کے بعد وہ ایک تیارے میں سوار ہوئے بریڈلی کے مطابق یہ تیارہ آئی ایس آئی کے ایک جنرل کا تھا جس میں ہم راولپنڈی پہنچے تھے وہ بتاتے ہیں کہ پاکستان کی خفیہ جنسی نے واضح کر دیا کہ ہم ملک نہیں چھوڑ سکتے جس کے بنیاد سے ہمیں وہاں دو روز رکنا پڑا گیرٹ نے اپنے ایک انٹریوئی میں کہا کہ انہوں نے آئی ایس آئی کے جنرل کہا کہ آپ نے ایمل کی گرفتاری کی اجازت دی لیکن آپ گرفتاری کے بعد میں یا میرا کوئی ایجنڈ اس کے ساتھ رہے گا تاکہ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچائے یا پوچھ گچھ نہ کرے وہ اس پر عظمند ہو گئے اگلے دو روز ہم چار افراد پر چار چار کینٹے سیل کے باہر بیٹھتے تھے جبکہ ایمل کو کوئی تنگ نہ کرے دو روز کے بعد انہوں نے بتایا کہ صدر کلنٹن اور وزیر خارجہ میڈلین البرائٹ کی اپنی ہم منصبوں سے بات ہو گیا اور وہ ہمیں جانے کی اجازت ہے یوں اس تارہ جون انیس سو ستانوے کو اسلام آباز سے امریکہ کا فضائی سفر شروع ہو گیا ایمل کانسی کے مقدمے کی تحریری فیصلے کے مطابق تیارے ایمل کا طبی معنی بھی کیا گیا اور ایجنڈ گیرر نے ذاتی معلومات اور امریکانے کے مقصد کے بعد حملے کے بارے میں سوالات کی ہے ایمل نے بتایا کہ فائرنگ سے کئی روز قبل تک وہ یہ سوچتے رہے کہ سی آئی اے کے ہیڈکوارٹر پر فائرنگ کریں گے یا اسرائیلی سفارت خانے پر پھر انہوں نے سی آئی اے ہیڈکوارٹر کا انتخاب کیا کیونکہ سی آئی اے کے حکام مسلح نہیں ہوتے اپنے بیان میں حملے کی وجہ بتاتے ہو انہوں نے کہا کہ انہیں غصہ تھا کہ کیونکہ امریکی چاروں نے عراق پر حملہ کیا تھا اور وہ سی آئی اے کے مسلم ممالک میں مداخلت کی وجہ سے بھی غصہ تھے اس کے علاوہ انہوں نے امریکی اتحادیوں کے جانب سے پاکستانیوں کے علاقت پر بھی تفشیش دی ایمل کانسی نے بی بی سی کو دیئے گئے انٹرویو میں تصدیق کی تھی کہ انہوں نے ایف بی آئی اے کو دیئے گئے اقبالی بیان میں حملے کی ذمہ داری قبول کی تھی اور انہیں بتایا تھا کہ انہوں نے سیاسی وجوہات کی بنا پر یہ حملہ کیا تھا ان کے مقال اس کا مقصد مشرق کے وسطہ میں امریکہ کی خارجیاں پولیسی خاص طور پر اسرائیل نواز پولیسی کے خلاف اتجاج کرنا تھا جو ان کے مطابق مسلمانوں اور فلسطینوں کے خلاف تھی ایمل نے اپنے تحریری بیان میں تصدیق کی کہ انہوں نے ایک اے فورٹی سیون کلاشن کوف اور ایک سو پچاس گولیاں خریدی تھی حملے والے روز انہوں نے اپنا ٹک رکا جیسے ہی وہ سرخ اشارے پر گاڑیاں رکیں تو انہوں نے گولیاں چلانی شروع کر دیں انہوں نے دس گولیاں چلائیں اور پانچ افراد کو نشانہ بنایا جن کے سینوں پر نشانہ لگایا خواتین پر گولی نہ چلانے کے بارے میں کہا کہ ان کا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا ایمل کانسی نے ایف بی آئی کو دیئے گے بیان میں رضا کرانا طور پر اقبال جرم کیا لیکن بعد میں وہ اس سے درست بردار ہو گئے بی بی سی کو دیئے گئے انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے وغیرہ کا نہیں پتا اور انہوں نے وکیلوں کے کہنے پر صحت جرم سے انکار کیا تھا عدالت نے انہیں سزائے موت سنائی تھی انہوں نے جوری پر عدم اعتماد کا اضار کیا بی بی سی کو دیئے گئے ایک آخری انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ ان کے خلاف انتہائی متصبانہ رویہ اختیار کیا گیا عدالتی کاروائی بھی اس علاقے میں کی گئی جہاں حاملے کا واقعہ پیش آیا تھا اور قانون کے تحت یہ کتام بھی غلط تھا انہوں نے کہا کہ گرفتاری کے بعد ذراعہ بلاغ نے ان کے خلاف انتہائی شدید پروپیگنڈا شروع کر دیا اور جوری کے حضرات اس پروپیگنڈا سے اس قدر متاثر ہو چکے تھے کہ انہوں نے ان پر لگائی گئی ہر دفعہ کے فیصلے میں سخت ترین سزا تجویز کی جن میں عمر قید جرمانہ اور سزائے موت شامل تھی احمل کانسی کے سزائے موت پر عمل درامت سے قبل امریکہ کے ممکنا ردعمل پر اپنے پاکستان نے اس فرد خانے کو ریڈ الرٹ جاری کر دیا تھا سزا سنائے جانے کہ دوسرے روز تیرہ نومبر انیس سو سانوے کو یونین ٹیکساس پٹرولیوم کے چار امریکی ملازمین کو کراچی میں فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا گیا تھا پولیس نے اس واقعے کو ٹارگٹ کلنگ قرار دیا تھا احمل کانسی کی تمام اپیلے مسترد ہونے کے بعد چودہ نومبر دوہ دار دو کو انہیں زہر کا انجیکشن لگا کر سائے موت پر عمل درامت کر دیا گیا سائے موت پر عمل درامت سے قبل ان کے دو بھائیوں اور ایک پیش مام نے آخری ملاقات کی تھی احمل کانسی کی کوئٹہ میں نماز جنازہ میں لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور متحدہ ملسے عمل کے رہنما مولانا فضل الرحمان نے ان کے کارجا کر تیزیت کی تھی احمل کانسی کی گرفتاری اور امریکہ منتقری کے خلاف لار آئی کورڈ میں اس وقت بھی ایک نخواہ زیر سماتی جس میں گزارش کی گئی تھے کہ اس وقت کے وزیراعظم یا نواز شریف اور پنجاب کے وزیراعظم شہباز شریف کا خلاف کاروائی کی جائے جنہوں نے پاکستانی شہری کو گرفتاری میں ساتھ دیا اور غیر کنی طور پر بھی کم منتقل کرنے میں مدد فراہم کی